کامیابی حاصل کریں میں تھرپار کرکا ایک چھوٹا گاؤں کانٹیو وہاں پہ پیدا ہوا اور اس کے بعد میں نے پرائمری ایڈوکیشن بھی وہاں سے کی میں نے میٹرک کندری سے کی اور انٹرمیڈیٹ شاہ لطیف کالیج میرے پر خاص سے کر کے مہران یونیورسٹی میں انجینئرنگ اپنی کمپلیٹ کی یہاں لیکچرر اپوائنٹ ہوا اور ابھی 34 یئر سروس کے بعد میں دو سال پہلے ریٹائر ہوا از اے پروفیسر میریٹوریس اور دین فیکلٹی آف الیکٹیکل الیکٹرونکس کمپیوٹر انجینئرنگ جو ہمارے چھے دپارٹمنٹس ہیں ان کا دین میں آٹھ سال رہا اور اس بیچ میں مجھے پاکستان کا دسٹنگوش نیشنل پروفیسر جو پاکستان بننے کے بعد اتالیس ٹوٹل ہوئے ہیں اور سندھ سے صرف چھے ہوئے ہیں دوہزار دس میں عطا اور امان اس میں ہوئے از اے دسٹنگوش نیشنل پروفیسر بھی رہا اور ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے یونیورسٹی نے اپوائنٹ کیا ہے پروفیسر ایمرائٹس این ایڈوائزر یہ پروفیسر ایمرائٹس ایک لائف ٹائم پروفیسر ہوتا ہے تو یہ جو پوری جرنی ہے میں چاہوں گا کہ جو ہماری یوتھ ہے جو ہماری جنریشن نیو جنریشن ہے اور اس کو بتائیں کہ پرانے زمانے میں جب ہم سکولز میں پڑھتے تھے ییلو سکولز اس کو کہتے تھے وہاں تعلیم کیسے دی جاتی تھی فیسلٹیز کیا ہوتی تھی اور پوری یہ میری جرنی اپس ڈاؤن کے ساتھ سکسس سٹوری میں کیسے کنورٹ ہوئی تو یہ سب کے لیے ایک اچھا راستہ ایک روڈ میپ ہوگا کہ آپ کیسے کامیابی حاصل کریں لیکن کامیابی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ چیلنجز آنی چاہیے اس کے بغیر آپ کو کامیابی حاصل ہی نہیں ہوگی جب تک آپ چیلنجز آئیں گی آپ ان کو مقابلہ کرنے سیکھیں گے اس کو اوورکم کرنے کے طریقے سیکھیں گے تو آپ اور مضبوط ہوں گے اور آپ کامیابی آپ کا قدم چومیں گی تو میں جاؤں گا کہ میں اپنی واپس لے جاتا ہوں آپ کو تھر کی طرف تو تھر پار کر اس زمانے میں اتنا بیک وارڈ تھا کہ اونٹوں کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا پوری سواری اونٹوں کے اوپر ہوتی تھی اور ایک اس کے بعد جب ہم پانچویں جماعت میں پہنچے تو اس وقت کھیکڑے چلنا شروع ہو گئے جس کو آپ ٹرک کہتے ہیں جس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے وہاں لوگوں کو بٹھائے جاتا تھا اور آٹھ آٹھ گھنٹے لگتے تھے اس میں آپ بیٹھتے تھے پھر جو آدھے گھنٹے کی ٹرائول ہے وہ ساتھ آٹھ گھنٹے میں ہوتی تھی جو اونٹوں پہ تو دو دن لگ جاتے تھے تو تھر پار کر سے بیراج ایریا کبھی آنا ہوتا تھا تو آپ اس میں چڑھ کر آتے تھے تو جب میں پانچویں جماعت میں تھا تو اس وقت ایک سبق ہوتا تھا ہمارے دور میں اس میں لکھا ہوا تھا ہم نے قائد اعظم محمد علی جنات جو آف کورس فاؤنڈر آف اور نیشن ان کے اوپر تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت گئی تو میرے ذہن میں یہ آیا میں نے ٹیچر کے پوچھا کیونکہ مجھے ولایت کی معنیہ ہی پتا نہیں تھی تو میں نے ٹیچر سے پوچھا جب وہ ولایت گئے ہیں اتنا بڑا نام ہے ہمیں ملک آزاد کر کے دیا ہے تو ہمیں بھی وہ ولایت دکھا ہے میرے ذہن میں ایزے جو میں پانچویں جماعت میں تھا ولایت یہی آ رہا تھا کہ یہاں کوئی گاؤں ہیں کوئی ادھر کوئی ہمارے گاؤں سے کوئی بڑا اچھی جگہ ہے تو ہمیں بھی گھومنے کے لیے لے جائیں تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت دور ہے اس میں اڑ کے جانا پڑتا ہے اس نے جہاز کا نہیں کہا اس کو اڑ کے جانا پڑے گا بہت محنت کرنی پڑے گی بہت پیسے آپ کو چاہیے ہیں تو دیکھیں قدرت خدا کی ایک پانچویں جماعت کا بچہ اس وقت یہ سوال پوچھتا ہے اور آپ ادھر دیکھیں جب میں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی اور سب نے کہا کہ میں اس میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی اور مجھے قائد آزم آوارڈ اسکالشپ پاکستان گورنمنٹ کی ملی جو میں نے پانچ سال انگلینڈ میں رہا اپنی فیملی کے ساتھ وائف جو بھی تھرکی تھی اور دو بیٹیاں ان کے ساتھ وہ بھی پانچ سال میرے ساتھ وہاں انگلینڈ میں کٹھا رہے اور پی ایڈی کرنے کے بعد بہت زیادہ مواقع وہاں پہ تھے اپرچونٹی تھی اس کا یہ تھا کہ میری جو فیلد تھی وہ مایکرو چپ ٹیکنالوجی پہ اس کو مایکرو پروسٹر ٹیکنالوجی کہتے ہیں جو کمپیوٹر کا برین ہے جو ایٹی نائن میں تو ابھی اس کی چیزیں آنا شروع ہوئی تھی اور اتنی اپرچونٹی تھی سنگاپور یورپ اور سب میں لیکن میرا بھی یہی دو تین بار سب دوست کنے لگے خیال آیا کہ وہیں رہ جائیں اتنا اچھا انوارمنٹ ہے یورپ میں اتنا رہے ہیں انگلینڈ میں رہے ہیں پھر دوبارہ یہ خیال آیا کہ دیکھیں یہاں تو ہمارے جیسے ہزاروں کے تعداد میں ٹیچرز بیٹھے ہیں پروفیسر بیٹھے ہیں جس ملک نے ہمیں اتنی اپرچونٹی دیئے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ خواب خیال میں کہ ہمیں یہ اس کالشپ ملے گی ہم ادھر آئیں گے اور پھر میں نے وہی ایک بالکل تہیہ کا رکھا کہ نہیں ہمیں واپس جانا ہے تو میں واپس آیا یہاں پہ اور مجھے اس کی کوئی ریگریٹ نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی یہاں پہ آیا تو یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس مجھے ملے ان کو پڑھانے کے جو موقع ملا اور ایون ان سے سیکھنے کا موقع ملا میں تو احران ہوتا ہوں کہ ہمارے بچے اتنے ٹیلینٹیڈ ایون اس دور میں جب اتنی ٹیکنالوجی انٹرنیٹ بھی نہیں تھی ایون ان کے ساتھ جب لیب میں بیٹھتے تھے تو روز نئی دو تین چیزیں سیکھتے تھے وہ ہم سے سیکھتے تھے ہم ان سے سیکھتے تھے تو ایک جرنی نئی جرنی شروع ہوئی جو ٹیچنگ والی تھی اور آگے چل کر جو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ایز ایڈ ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر تک پہنچے تو میں واپس آپ کو پانچویں جماعت میں لے جاتا ہوں کہ وہاں پہ یہ سوال ہوا اور یہ مجھے میری ایک میٹرک کی ڈائری ہے اس میں میں نے یہ بات بالکل نوٹ کر کے رکھی ہے کہ میں نے پانچویں میں یہ سوال ٹیچر سے پوچھا تھا میٹرک سے میں نے اپنی ڈائریز بھی رکھنی شروع کی اس میں کہ میں آج کہاں پہ گیا کیا کیا آج میں نے نئی چیز کیا کی یہ میرا بہت ہوتا تھا جیسے سٹیم آج کل جو بنتے ہیں تو ہم وہاں پہ جو پرانے ٹائرز ہوتے تھے گاڑیوں کے اس کے اپنے سٹیم بناتے تھے اس زمانے میں وہاں ایک بلیڈ سے لے کر تو اس طرح کی نئی انویشن کرتے رہتے تھے اس کے بعد میں نے اپنی چھٹی ساتویں آٹھویں جماعت اپنے گاؤں میں میڈل سکول تھا کانٹیو میں وہیں کی اچھا وہاں پہ کیا ہوا ایٹھ میں جب تھے اٹواز نائنٹین سیونٹی ون سیونٹی ون کی وار تو بڑی مشہور ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں کہ اس کے بعد ہماری جنگ نہیں لگی اور ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا پانچ چھ سال کے بعد ہمارے جو جنگیں ہوتی تھی اور بڑا نقصان ہوتا تھا ملک پیچھے چلا جاتا تھا سیونٹی ون کی جو وار تھی میں آٹھویں جماعت میں تھا اور آٹھویں جماعت ہم نے خود گولے گرتے ہوئے اور ممباری ہوتے ہوئے دیکھا لیکن دیکھیں قدرت خدا کی کہ اس کے باوجود کچھ کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہم نے آٹھویں جماعت کا یہ نقصان ہوا کہ ہم نے آٹھویں کی جو تعلیم تھی جو ہمارے سبجیکس تھے وہ صرف ہم نے پندرہ دن پڑھے جو ایک کورس ہوتا ہے جس میں لارننگ اور یہ چیزیں اور ہمارا ایک سپیشل امتیان ہوا جب یہ جنگ بند ہو گئی اس کے بعد بارڈرز خالی ہوئے واپس پھر میں نے آکے ایک چھوٹا اور ہمارے گاؤں سے دو بڑا شہر ہے سمارو ہے وہ طال کا تحصیل تھی وہاں نائنٹھ کلاس دی جب میں نے ایکزیم دیا تو وہاں کیا ہوا وہاں اچھا میٹرک کے لیے مجھے کندری جانا پڑا کیونکہ میری فیمیلی پھر وہاں پہ زیادہ تھی اچھا نائنٹھ میں جب امتیان دیا تو وہاں نائنٹھ کی سکول کا ہیڈ ماسٹر تھا رزوی صاحب ان کا نام تھا وہ مجھے لیونگ سرٹیفیکٹ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ ایک ہی بچہ ہمارے ہاں فسٹ دیویجن کے مارکس نائنٹھ میں لایا ہے اور چلا جائے گا یہ تو ہماری سکول کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہو جائے گی بہرحال مجھے تو جانا تھا میں نے میٹرک وہاں سے کی وہاں تو اپنا گھر تھا وہ فسٹ دیویجن میں کی آجا اس کے بعد کچھ مسائل شروع ہوئے کے پڑھنے آگے پڑھیں یا بزنس میں جائیں میرے جو کلاس میٹ تھے تھر میں جو سات آٹھویں تک پڑھتے تھے وہ جو جنگ ہوئی جنگ کی وجہ تھے اس نے پڑھنا سوائے ایک آدھ بچے کے کسی نے جو پچاس آٹھ کی بیچ تھی اور سب نے بزنس میں چلے گئے تو بزنس میں پیسہ بھی ان کے پاس آنے لگا سب کا تھا کہ آپ بھی بزنس میں جائیں میں نے کہا مجھے دو سال پڑھنے کے لیے دیں تو اتفاق یہ تھا کہ میڈیکل میں کچھ سیٹس کی لیمیٹیشن آ گئی تھی انجینئرنگ میں پیرنٹس انٹریسٹیڈ نہیں تھے اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک آپرچونڈی آف دیں میں جاتا ہوں اپنے طور پہ میں نے شاہب دلتی بٹا ایک کالیج ایسیل کالیج میرے پرخواست کیا وہاں ایڈمیشن لیا میں نے عجاب یہ تھا کہ ریائش وگر ہاسٹلز بھی اس کی کوئی خاص نہیں تھی مجھے پتہ ایک میں ایسے ہی واگ کر رہا تھا تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا میر مجھے تالپورس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے ان کا خیراتی مسافر خانہ تو وہاں مینجر کے پاس چلا گیا میں نے کہا میں ایسے تھرکے گاؤں کا ہوں مجھے ایک ہفتے کے لیے ریائش دے دیں میں دیکھتا ہوں کہ میرا داخلہ ہوتا ہے انہوں نے مجھے الو کر دیا پھر ان کے کوئی ریجسٹر پڑے تھے جو مسافر آتے تھے ان کی ڈیٹا لکھنا یہ کرنا میں نے کام کرنا اس کو ہیلپ کی تو وہ کرنے لگا کہ تم ایک مہینہ ٹھہر جاؤ تمہیں ویسے تو ہم ہفتے کے لیے دیتے ہیں لیکن مجبوری کی حالت میں ایک مہینے تک بھی دے دیتے ہیں فری میں تو میں کنٹینیوز وہاں رہا میرا ایڈمیشن ہو گیا مجھے وہاں انٹریو میں پرنسپل نے کہا کالیج کے کہ تمہاری سکالشپ بھی دے دی ہم نے کہ تم تھر سے ہو تمہارے والد صاحب ٹیچر ہیں ریٹائر ٹیچر ہیں ایک سو ساٹھ روپے کی کوئی سکالشپ تھی اور میرا خرچہ کوئی تیس یا چالیس روپے ہو رہا تھا اور باقی سیونگ میں ہوتی تھی تو جیسے میں نے کہا میٹرک کے بعد میں نے ڈائری رکھنا شروع کی اور اس ڈائری میں میں لکھتا تھا نائنٹی روپی سیوڈ فار رینی ڈے ہنڈریٹ ٹوئنٹی روپی سیوڈ ہے سکسٹی روپی سیوڈ فار رینی ڈے تو رینی ڈے کے تکلیف کا ٹائم جو ہے اس میں کام آئے اس کا میں تھوڑا سا جوک بتاؤں جب میں انگلینڈ گیا پی ایڈی کر کے واپس آیا میری دونوں بیٹیاں گرون اپ وہیں پہ ہوئی ایک چھے مہینے کی تھی جب انگلینڈ کے دوسری ساڑھے تین سال کی تھی انہوں نے یہاں آ کر میری ڈائریز انگلیش میں لکھی ہوئی چھوٹے چھوٹے گرامر مسٹیکس بھی بڑی تھی کانستی بھی تھی پھر انہوں نے دکھا کہ کہ یہاں بارش بھی نہیں ہو رہی آپ نے رینی ڈے کے لیے کیوں رکھا ہے کیونکہ وہ انگریز ہی تو وہاں پہ پڑھی ان کی انگلیش تو بڑی اچھی تھی لیکن یہ مہاورے ان کو نہیں آ رہے تھے تو وہ سمجھے انگلینڈ میں تو روز بارش ہوتی ہے یہاں تو بارش ہی نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے پیسے رکھے ہیں رینی ڈے کے لیے پھر ان کو بتانا پڑا کہ یہ جو کبھی تکلیف ہوتی ہے یا کیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ پیسے مجھے انڈ تک بڑا انہوں نے وہ جو سیونگ ہوتی تھی بڑا کام دیا تو میں نے وہاں فسٹیئر کا ایکزیم دیا آجا اس کے بعد کئی کوئی چھے آٹھ مہینے کا گیپ آ گیا پھر مجھے اپنے والد صاحب کا ایک بڑا وہ ذہن میں آیا والد صاحب کہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو میں نے امیڈیٹلی کیا کیا کہ سیول ہسپیٹل وہاں پہ ریاض شیخ صاحب تھے سیول سرجن تھے ان کا نام ابھی مجھے اتفاق سے یاد آ گیا ان کو میں نے کہا میں فارق بیٹا ہوں مجھے ایڈمیشن دے دوں بیٹا ابھی تو چھے مہینے رہے ہیں باقی چھے مہینے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو پتا چلا غلام مصطفی جتوئی صاحب سی ایم نواب شاہ آ رہے ہیں اور میں ایک بس میں چڑھ کر وہاں چلا گیا نواب شاہ کے کھلی کچھری ہو رہی ہے اخبار میں پڑھا حلال پاکستان بڑی مشہور نیوز پر دی اس زمانے میں میں وہاں گیا میں نے وہاں رات کو ایک کوئی رند فیملی تھی وہاں کوئی کھانا پینا تھا اور فرس ٹائم جو ڈیزرٹ وہاں پہ تھا وہ ڈیزرٹ میں نے میٹھا جو تھا وہ میں نے وہاں پہ کھایا بڑا صبح انہوں نے کہا کھلی کچھری ہوگی وہاں میں نے اپلیکیشن دے دی انہوں نے لگ دیا پلیز ایڈمیٹ ہم سیویل سیجن کے پاس گیا انہوں نے مجھے وہ انہوں نے اپنے جو اسسٹنٹ تھا اس سے ملوایا میرا داخلہ ہو گیا تو میں نے ڈسپینسر کورس کر لیا اور تل ٹوڈے ابھی بھی آج ابھی کسی کو انجیکشن لگانا اور ڈرپ لگانا اور چیک کرنا اور بلڈ پریچر آنکھیں بند کر کے جو مجھے جو وہاں کا ایکسپیرینس ہوا کیونکہ میں صبح ڈیوٹی دیتا تھا اور رات کو بھی دیتا تھا تاکہ میری لارننگ زیادہ اور میں نے یہاں ایل ایم سی میں امتیان ہوا وہ بھی کوائلیفائی کر لیا پھر جیسے میں نے انٹر میڈیٹ دیا تو پھر مہران یونورسٹی میں یہ بھی میری ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے جو یہاں کسی کو پتا نہیں ہے میں انجینئرنگ میں میرا انٹریس نہیں تھا میں ایک ڈاکٹر کے پاس جلا گیا اور وہاں میں نے پریکٹس سیکھنا ہے یہ کرنا سیکھی کہ یہ بڑا اچھا شعبہ ہے میڈیکل کا میران سے جام شوروں سے لیٹر آیا شمشدین قریشی سندھی میلے کوئیس ایم قریشی بھائی تمہارا ریزلٹ بورڈ میں لیا ہے تمہیں داخلہ مل جائے گا تمہیں فارم نہیں بھر آیا تو اس طرح سے کیا ہوا کہ کوٹا سسٹم نے آیا تھا سیٹس بڑھ گئی تھی سیٹیں خالی پڑی تھی انجینئرنگ کی خالی جا رہی تھی تو اس لیٹر پہ میں نے والد صاحب کو کہا میں چلے میں نے جام شوروں نہیں دیکھا میں دیکھ کر بھی آتا ہوں انٹریو بھی دیتا ہوں یہاں پہ میں آیا انٹریو ہوا انہوں نے کہا اب تم جاؤ نواب شاہ فارم لو ایک سو اکتیس روپے پچاس پیسے فی تھی اور پچاس روپے ری فنڈیبل بھی تھے اتنی وہ سستائی کا جو دور تھا ایڈمیشن کا میں نے جا کر ایڈمیشن لیا میں نے کہا اب یہ ہے کہ پریکٹس تو ہوتی رگی ایک سمسٹر میں یہاں پہ رہتا ہوں ہوسٹل لائیو یہ انجوائے کر کے چلا جاؤں گا تو جیسے میں نے ایک سمسٹر کا ایکزیم دیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا تمہاری پوزیشن آگئی ہے تمہاری یہ اسکالشپ آگئی اور کرز حسنہ لون ہے وہ بھی آگیا ہے تو اینیوے وہاں اچھا اس پوزیشن کا جو راز میں ضرور شیئر کروں گا جیسے میں نے بتایا کالیج میں اتنی ایڈوکیشن نہیں تھی کلاسز کم ہوتے تھے میری ایٹھ جو تھی وہ اچھی نہیں تھی میری انگلیش بڑی ویک تھی میری میتھمیٹکس بھی اتنی اچھی نہیں تھی تو میں نے جب نواب شاہ گیا تو میں نے جب کلاس اٹینڈ کی تو مجھے بہت کم سمجھ میں آ رہی تھی لیکن میں نے دیکھا میرے کلاس میٹ کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں نے یہ کیا کہ کلاس کے بعد ہم بیٹھ جاتے تھے میں ان کو سکھانے کی کوشش کرتا تھا اور جب آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو آپ کی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں بڑی لرننگ ہوتی ہے اور یہ سرویس ہے اور یہ میں آپ کے چینل اور اس پروگرام کے حوالے سے بتاؤں گا اس کی نیڈ آف ٹائم ہے نیڈ آف آور ہے ہمارے جو بھی بچے ہیں اگر گروپ بنا کر آپ اس میں پڑھیں ڈسکس کریں اور دنیا میں اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ پرابلم بیس لرننگ کے گروپ میں اس کو سٹوڈنٹ سینٹر لرننگ بھی کہتے ہیں پوری دنیا میں میتوڈالوجی چینج ہو گئی ہے ٹیچر سینٹر لرننگ سے سٹوڈنٹ سینٹر لرننگ پہ چلا گیا ہے موڈل اور اس کی بھی میں ذرا اب موضوع آیا ہے تو وہ بتاتا ہوں دوہزار دس میں مجھے پتا چلا کہ یونیسکو نے ڈینمارک میں ایک چیئر سیٹ کی ہے جو پی بی ایل بیس یہ پرابلم بیس لرننگ سے کھا دی میں نے ان کو اپلائی کیا اور ایک مہینے کے لیے انہوں نے مجھے وائف کے ساتھ بلایا ہائی سپنڈ ون منت ہول دیر تو یہ چیز میں تو فرسٹ یر جب میران میں آیا تو کر چکا تھا اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا میرے دوست بھی بڑے اچھے بنے اور میں نے جو ان کو سکھا داتا تو میرا کانسپٹ کلیئر ہوتا گیا اچھا سیکنڈ سیمسٹر دیا کہا بھائی تمہاری فرس پوزیشن سب یہ آگے ہیں تم چینج کر کے الیکٹرونکس سے سیویل میں چلے جاؤ میں نے کہا بھائی جب سیویل مجھے پہلے سال میں آفر ہو رہی تھی مجھے انٹریسٹ نہیں تھا میں نے الیکٹرونکس کیونکہ والد صاحب ریٹائر ٹیچر تھے بی بی سی ریڈیو الیکٹرونکس سنتے تھے تو میں نے کہا الیکٹرونکس یہ اچھا ہے اچھا سب لوگ کانے لگے اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے یہ نہیں ہے اور میری ڈائری میں ابھی تک لکھا ہوا ہے کہ اسکوپ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اٹس آل ڈیپینڈ آن یو کہ آپ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے گفت دیا ٹیلینٹ دیا ہے آپ اس کو کیسے اسکوپ کریئٹ کر سکتے ہیں تو میں نے الیکٹرونکس میں میں نے کہا چینج نہیں کروں گا میں سیکنڈ یار تھرڈ یار فائنل یار جیسے ہوا ریزلٹ سے پہلے مجھے مہران یونیورسٹی نے کہا مارچ میں ریزلٹ آیا مجھے یاد ہے پانچ مارچ یہ کیا فیب میں انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹیچر کم ہے اور آپ جوائن کریں جو عبد الرحمان میمان اس وقت ہماری وائس چانسر بھی رہا چکے ہیں مہران کے دس سال وہ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ تھے اور انہوں نے مجھے ایک سبجیک دے دیا مارچ میں ریزلٹ آیا تو مجھے لیکچرر اپائنٹ کر دیا پھر کئی آپرچونٹیز آئی لیکن مجھے ٹیچنگ میں شوک ہوا تو آئے کنٹینیوڈ اپنی ٹیچنگ جو ہے میں نے وہ لیکچرر سے شروع کی اس بیج میں مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ کا یہ انٹرنیشنل قائدزم آواڈ سکالشپ ہوا ہے منسٹری آف ایڈوکیشن کی طرف سے انگلینڈ امریکہ جہاں پی جائیں اور پانچ سال کے لیے تو میں نے ایڈمیشن اپلائی کیا مجھے انگلینڈ کا ایڈمیشن ملا میں نے جیسے آپ کو بتایا اور لیڈی کہ میں وہاں پانچ سال مائکرو پاستر ٹیکنالوجی جو امرجنگ ٹیکنالوجی تھی پی ایڈی کرنے کے بعد واپس آیا اور یونیورسٹی نے میرے مجھے جو تھا لیکچرر سے اسوسیٹ پروفیسر دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریوارڈ ملتا نہیں یہ نہیں میں کہوں گا کہ جیسے میں نے یہاں سے لیکچرر سیونٹین گریڈ سے مجھے ڈائریکٹ اس زمانے میں نائنٹین گریڈ اسوسیٹ پروفیسر کا ہوتا تھا وہ ہو گیا اس کے حضرت مجھے ایک چیئرمن الیکٹرونکس اپوائنٹ کیا جو میں نے تقریباً چھے ٹین اور ایٹین یئرز میں الیکٹرونکس کا چیئرمن تھا نائنٹی سکس میں میں پروفیسر اسی ڈپارٹمنٹ میں بنا اس کے بعد جسٹ وہ کہتے ہیں ریسٹ اس ہسٹری کے پوری چیزیں پھر پاکستان میں جو میں نے پہلی کتاب لکھی اس کا نام دا پی سی ایناٹومی وہ میری کتاب نائنٹی فور میں بڑی پاپل ہو رہے کہ کمپیوٹر عام ہو رہا تھا تو کمپیوٹر کی ایناٹومی اندر کا سارا خراب ہوتا ہے تو رپیئر کیسے کریں وہ ایک کتاب میں نے لکھی اس کتاب کے بعد ایک اور کتاب لکھی کمپیوٹ پیڈیا جو سات سیون سکسٹی سک سات سو سٹھ سٹھ پیجز کی تھی دو سو روپے اس کی قیمت تھی کمپیوٹ پیڈیا دا آرٹ آف لیونگ ویڈ کمپیوٹر ٹکنالج اور اس بک کی لانچنگ ڈاکٹر عطا اور ایمان جو اس وقت آئی ٹی کے منسٹر تھے جام شورو کے مہران آڈیٹوریو میں انہوں نے کی وہ کتاب بڑی پاپیولر ہوئی اس کے بعد میں نے کچھ کتابیں جو ہیں وہ جرمنی میں لکھی وہ کافی ایکسپینسو ہیں کیونکہ وہ سپرنگر نے پبلش کی کانفرنسز ایوینٹ سیمینار ورکشاپ اور جو زیادہ جو چیزیں تھی جو میں کہوں گا کہ جو مجھے زیادہ جو مجھے ورک فورس ملا اور جو میری گروتھ ایوین ہوئی وہ جب سٹوڈنٹ کو ہم ٹائم دیتے تھے سٹوڈنٹ میں اتنا پوٹینشل وہ نئے آئیڈیاز لے آتے تھے اور ان آئیڈیاز پہ ہم کام کرتے تھے ہم نئے نئے پروجیکٹس پہ جب کام کرتے تھے جیسے میں ریلوے کا ایک مثال دوں ایک ہم نے نائنٹی ٹو میں ریلوے پہ پروجیکٹ کیا سانگی ریلوے اسٹیشن کا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے پہ چڑ گئی تھی اس کا ہم نے پروٹوٹائیب بنایا پورا ٹیسٹ کیا کہ ایک اسٹیشن پہ جب ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی آئی نہیں سکتی وہاں وہ سگنال ہی نہیں ملیں گے اس پروجیکٹ کو ہم نے پاکستان لیول پہ پتہ نہیں کتنے گولڈ میڈل ملے حالانکہ اسٹوڈنٹ پروجیکٹ تھا اور سارے اسٹوڈنٹ بھی ابراڈ چلے گئے باہر ان کو اسکالشپ ملا اس میں ایک فارنر نیپالیز سٹوڈنٹ بھی تھا تو اس طرح کے پروجیکٹ وہ آپ دیکھیں اس وقت بھی میرے پاس جو ہے وہ ایک نیشنل سینٹر آف روبوٹکس آٹومیشن ہے اور اس میں ہم ریلوے ٹریک کنڈیشننگ مانیٹرنگ پہ کام کر رہے ہیں ہماری لاسٹ ویگ بھی ریلوے وہاں میٹنگ تھی ملاقات تھی اور کل بھی میری یورپین یونین کو ایک پرزنٹیشن تھی اسی کے بارے میں تو اس میں ہم پرپس یہی ہے کہ ڈیفیکلٹیز تو آتی رہتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ مصافر خانہ جو ہے اس میں رہنا پڑا یا پھر نواب شاہ میں گئے اچھا ایک جو چیز ہے جو ابھی ایون مجھے میں نے فیملی کو بھی نہیں بتائی ہے انگلینڈ پہلے میں گیا تھا تو میں چھے مہینے کے لیے اکیلا تھا پھر میں وائف اور بچوں کو لینے آیا میں گیا ایک ہفتے کے بعد میں روڈ کراس کر رہا تھا میں سامنے پوسٹ آفیس تھی میں لیٹر پوسٹ کرنے جا رہا تھا ٹیلی فون تو ہوتا ہی نہیں تھے ایٹیز کی بات ہے تو روڈ کراس کر رہا تھا گاڑی نے مجھے ٹکر ماری ٹکر ماری اس کا ونڈ سکرین ٹوٹ گیا میں پتہ نہیں بیس تیس فٹ ایمبولنسز آ گئی ہے وہ تو بڑا دس دن آٹھ دن ہوئے تھے اور کہتے ہیں جمعہ جمعہ آٹھ دن اور یہ ایکسیڈنٹ ہوا میں نے کہا ابھی آگے پتہ نہیں کیا ہوگا تو میں آئے گاڈ ڈسٹرپ بہت ہوا کہ مجھے ہسپیٹل لے کے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ چھوٹا سا ایک بریوزز ہے اور ایک انٹی ٹیٹنس ایک ویکسین انہوں نے دے دی کا کچھ بھی نہیں ہے اور بس آپ اب چلے جائیں واپس اپنے آسٹل پہ اور تو دوسرے دن میں نے کہا بڑا ڈسٹرپ ہوا میں نے کہا آپ واپس چلے جائیں پاکستان میں پی ای ڈی کریں گے اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا پھر میں نے کئی موٹیویشنل بکس پڑھے موٹیویشنل بکس پہلے بھی پڑھ رہتا تھا اور اس زمانے میں نیکس دو تین دن میرے پروفیسر نے کہا کچھ بھی نہیں ٹیکنیکل پڑھو تم چلے جاؤ لیبراری میں وہاں کئی بکس میں نے آتھرز کی پڑھی ان کی جو ڈیفیکل لائفز تھی کس سٹیجز سے گزرے ہیں اور پھر وہ کیسے کامیاب ہوئے ہیں میں نے پڑھی وہی بک جو بلکل ڈیفرنٹ فیزز میں نے ایون چارلی چیپلن کو بھی پڑھا اور کئی اور اس وقت جو پاپیولر ہو رہے تھے جو اسٹریٹس میں بڑے ہوئے ایک نے کمپیوٹر بنایا تھا ایم سٹریڈ کے نام سے ایلن مائیکل شگر وہ گلیوں میں ریڈیو کی انٹینہ بیچتا تھا اور ای بی کیم بلینر اور کتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ ہوا تو اس طرح کی جو اسٹری پڑھی تو ایک ہفتے کے بعد میں نے کہا مجھے تو یہ بڑی اپرچونٹی ملی ہے اسکالشپ ملا ہے چلیں ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ میں مجھے ہوا تو کچھ نہیں بچ گیا ہوں اب اور بھی احمد آگئی تو میں نے وہ اپنے پی ای ڈی کمپلیٹ کر لی تو اس طرح کی چیزیں لائف میں آپ کے آتی رہتی ہیں لیکن وہ اس میں ڈس آرٹیڈ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں آنے کے بعد کچھ لوگ ڈسکریج بھی کرتے تھے کہ آپ اتنے بڑے ایوینٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک ایوینٹ کیا تھا ٹیکنو نائنٹی ون اس وقت صرف پی ٹی وی تھا ساڑھے تین منٹ اس نے اس کو بروڈکاوسٹ کیا آل پاکستان انجینئرنگ سٹوڈنٹ پروجیکٹ ایگزیبیشن کامپیٹیشن کہا یہاں بچے آئیں گے یہ ہوگا پرابلم ہوگا لیکن ہمارے سٹوڈنٹس نے والنٹیارزم کے بیس پہ اتنا کام کیا ان کی ایک بڑی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے سٹوڈنٹس کی کوئی وہ اگر وہ پنجاب سے آیا ہے سرد سے آیا بلوچستان سے آیا ہے ساری رپرزنٹیشن ہوئی پرانی ہوتل ہوتی تھی ایک ہوتل فٹاز ہوتی تھی وہاں انہوں نے پورا ایگزیبیشن کیا جو ہمارے چیف جسٹس سعید زمان صدی کی سپریم کورٹ کے تھے وہ ایکٹنگ گورنر تھے وہ بھی آئے نسار مہمن جو تین بار فیڈرل منسٹر بنے ہیں آئی بی ایم کے چیف تھے وہ آئے اس میں اس میں ہم نے پاکستان کا پہلا ایک کمپیوٹر پہ کانفرنس کرا دی ریسینٹ ڈیولپمنٹس ان دہ ڈائیورس یوزز آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی سارے پاکستان کے کمپیوٹر کے ایکسپرٹس وہاں پہ آئے تو ایک بہت اس نے ایک لیڈ لے لی تھی ایک ایوینٹ نے اور لازمی ایک انکریجمنٹ ملتی ہے تو ہم اور بھی جو پاکستان کی بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسز کی اس کے بکس وہاں سپرنگر میں پبلش ہوئے پھر میں نے انٹرنیشنل پروجیکٹس جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے مہران کے دو سو سے زیادہ انڈرگریجوئیڈ ماسٹرز پی ایڈی پوسٹاک فلی فنڈڈ یورپین وزٹس میں گئے مہران کا پہلا پچہ الیکٹرونکس کا ہم نے یو ایس کی انڈرگریجوئیڈ ایکسچینگ پروگرام میں بھیجا اس بھیجنے کے بعد ایس دو ہزار سات کی بات ہے ایسے لگا کہ فلٹ گیٹس آر اوپن اس کے بعد آپ دیکھیں گے پتہ نہیں کتنے بچے ہمارے ایکسچینگ پروگرام میں جاتے ہیں جہاں گرومنگ ان کی ہوتی ہے اس کے لئے سے ہم نے ایک کتاب بھی لکھی اور یہ کتاب میں اس سے ضرور بتاؤں گا کہ یہ کیریئر روڈ میں گائیڈ فار انجینئرز ہماری کتاب ہے فری آویلیبل ہے کوئی پیمنٹ نہیں ہے نیٹ پہ گوگل کریں گے آپ کو ملے گی تو میں چاہوں گا کہ اس سے ضرور بینیفیڈ لیں کہ آپ خود کو کیسے سٹیڈی سکل سے لے کر جاب اپرچنیٹی اور اس میں کیسے گروم کریں تو اس کا فائدہ ضرور لیں اور اس طرح کی اور بھی میرے لیکچرز بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں موٹیویشنل بھی ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں اور آپ بالکل جو بھی ہماری کہتے ہیں کہ میں جب باہر کے پروفیسر سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپرچنیٹیز زیادہ ہونے چاہیے میں نے کہا کیسے ہم تو تھرڈ ورڈ کانٹریز ہیں کہ why do you call your تھرڈ ورڈ کانٹریز when you have got more challenges means more opportunities آپ کے پاس مشکلات جتنی زیادہ ہیں آپ کو آگے نکلنے کا موقع اور زیادہ موقع ملیں گے تو یہ میرا ایک بچوں کے ساتھ بھی ایک میرا میسیج ہوگا جو بڑا ایک اینڈ میں ہمیں روز خود کو self assess کرنا چاہیے روز شام کو کریں self assess کریں کہ جو ہم how we can make tomorrow better than today اپنا اور دوسروں کا خالی اپنا نہیں کہ جو کل ہمارا آنے والا ہے اس کو ہم بہتر کیسے کریں آج جو میں نے perform کیا اس سے کل ہم بہتر کیسے perform کریں neighbors کے لیے ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں اپنے servant کے لیے اگر ہے تو کیا اچھا کر سکتے ہیں اپنے staff کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں اپنے business کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں تو یہ شام کو ہم ضرور دیکھیں اس سے ہمیں ضرور motivation ملے گی کہ ہم اگر ہم دوسروں کے لیے بھی سوچیں گے تو definitely ہمارا اپنا بھلا ہوگا ہماری جو youth ہے جو new generation ہے وہ ضرور اس سے inspiration لے گی اور ہم انشاءاللہ بلکل ہم سب لوگ effort کریں گے تو ہم بلکل وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم اپنی society کے لیے اچھی چیزیں create کریں ہم اپنی community کے لیے اچھی کریں ہم اپنی قوم کو آگے لے جائیں اور ہم ایک industrialization جس کی کل میں نے اپنا lecture تھا میں نے پہلے لکھا تھا کہ ہم industrialization سے ہیں جو کتنی دنیا میں civilized تھی اس وقت بھی wheel بنا دیا تھا لوگوں کو بعد میں پتا چلا تو ہم واپس ادھر آئیں کہ جو gap ہم feel کر رہے ہیں کہ ہماری society اور developed society ہم ضرور feel کریں کہ stop the gap ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس gap کو ختم کر کے ہم کیسے آگے move ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا thank you very much та شکریہ آپ کو